بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے حکومت پاکستان نے تمام صوبوں کے سرکاری اور نجی تعلیم اداروں کی سردی کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ہر صوبے کی چھٹیوں کا سکیجول مختلف ہے اور اس میں اگر سب سے پہلے ہم بلوچستان کی بات کریں تو محکمہ تعلیم بلوچستان نے سرد اور صوبے کے نسبتاً گرم علاقوں کے لیے الگ الگ سلانہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے سرد علاقوں میں چھٹیاں پندرہ دسمبر سے اٹھائیس فروری تک ہوں گی جبکہ گرم علاقوں میں سلانہ چھٹیاں یعنی سردی کی چھٹیاں جو ہیں وہ بائیس دسمبر سے لے کر صرف اکتیس دسمبر تک ہوں گی اور اسلامیہ کے مطابق بلوچستان کے سرد علاقوں میں نئے تعلیمی سال کا آغاز جکہ مارچ سے ہوگا اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے تعلیمی اداروں میں بائیس دسمبر سے لے کر اکتیس دسمبر تک سردی کی چھٹیاں دی گئی ہیں فیڈرل ڈیریکٹریٹ آف ایڈوکیشن نے چھبیس دسمبر سے اکتیس دسمبر تک موسم سرما کی تعلان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ پنجاب کی سردی کی چھٹیوں کا سکیجول پہلے مختلف تھا اب اس میں ایک بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے پہلے انہوں نے تیس دسمبر سے لے کر چھے جنوری تک کی چھٹیوں کا اعلان کیا تھا اور ہفتے میں تین دن ادارے بند رکھنے کا بھی اعلان کیا تھا جو محفتہ اور اتبار لیکن دکٹر مرادرہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم سردی کی چھٹیاں جو ہیں وہ اس سے بھی پہلے دے دیں گے لیکن اب جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس میں فیصلہ بلکل مختلف ہے ایک بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے اور پنجاب میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں چوبیس دسمبر سے لے کر یکم جنوری تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں یعنی دو جنوری دو ہزار تئیس کو تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھل جائیں گے اور اس نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے دو جنوری دو ہزار تئیس کے بعد تمام سرکاری و نیجی تعلیمی ادارے پیر سے لے کر ہفتے تک کھلے رہیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنی سردی کی چھٹیاں انجوائے کریں اللہ طلاب سب کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ